السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے جی ناظرین اکرام اس سے پہلے ہم نے سکھا کہ صورت الاخلاص کو تجوید کے ساتھ کیسے تلاوت کرے آج انشاءاللہ ہم سکھیں گے کہ صورت اللہب کو تجوید کے ساتھ ہم کیسے تلاوت کریں چلیئے شروع کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سکھا تنبیع اور نون ساکین کا دو قائدہ اظہار اور اقفہ آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ادغام کو کہ تنوین اور نون ساکین کے بعد اگر یا واؤ میم نون اور لام را یہ چھے حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے اگر ان میں سے یا واؤ میم نون آئے تو ادغام ناقص معالغنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے اور ادغام ناقص ہوتا ہے مکمل ادغام نہیں ہوتا ہے اور لام اور را کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے یعنی مکمل ادغام ہوتا ہے ادغام کہتے ہیں ادخال الشیع علا شیع کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کر دینا چنانچہ ادغام میں جب مکمل ادغام ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حرف دوسر حرف کے اندر بلکل داخل ہو گیا اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایک ہی حرف ہے اور ادغام ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ادغام مکمل نہیں ہوا کسی حرف کو دوسر حرف کے ساتھ ملایا تو گیا لیکن اس کا کچھ حصہ باقی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے آج ہم سورة اللہب کو تجوید کے ساتھ کیسے تلاوت کرے یہ سیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور پتہ چلے کہ آپ کا عدا صحیح ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہب و تب میں بتانا چاہتا ہوں کہ لہب و تب یہاں جو ہے نا ادغام ناقص کا قائدہ پیش آیا با کے نیچے تنوین ہے لہبین اس کے بعد واو آیا تو یہاں ہم کیا کریں گے کہ تنوین کے بعد جب واو آیا تو یہاں گنہ کے ساتھ ادغام کریں گے یعنی تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور کیا کریں گے گنہ کریں گے تبت یداء بی لہبین و تب دوسری بات یہاں با جو ہے نا آخر والا با میں تشدید ہے کیا ہے تشدید ہے چنانچہ یہاں کا جو قلقلہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حروف قلقلہ پانچ ہے آف قو با جیم دال حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ ہے آف قو با جیم دال تو یہاں با آیا ہے اور با کو ہم قلقلہ تو کریں گے لیکن تاخیر سے جیسا کہ وطب وطب یہ بلکل غلط ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں تبت یداء بی لہبین وطب اب یہاں کسب میں با پر جزم ہے تشدید نہیں ہے تو یہاں ہم جلدی قلقلہ کریں گے ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب سیصلہ نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد فی جیدها حبل من مسد ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہبین وطب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد جی ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا کہ سورة الہب کو ہم تجوید کے ساتھ کیسے تلاوت کریں اور ساتھ میں ادغام کا قائدہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یا را میم لام واو نون یا را میم لام واو نون ان چھے حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لیکن یا واو میم نون کی صورت میں ادغام ناقص معل گنہ یعنی گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور لام اور را کی صورت میں ادغام تام بلا گنہ ہوگا یعنی یہاں ایسا ادغام ہوگا جہاں گنہ کی کوئی گنجائش نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و حباب کو ضرور شیئر کریں جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں تک اگلے صورت کے ساتھ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ